میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ گنجا تھا گنجا کوئی ترتیب آجے پیچھے ہو جائے تو وہ مفہوم کے لحاظ سے لیکن میں مفہوم اس کا واضح کرتا ہوں ایک گنجا تھا کوئی شہ نہیں تھی سر پہ بال بھی نہیں تھی رویا کرتا تھا اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا تجھے کیا چاہیے تو کہنے لگا بال آجائے اور تھوڑا مال آجائے فرشتے نے ہاتھ پھیرا تو بال بھی آگئے تو بکریاں بھی آگئے لائنے لگ گئیں مالی مال ہو گئی دوسرے کے پاس گیا وہ کڑا تھا اس کو جا کے کہا کیا چاہیے کہنے لگا شفا ہو جائے اور کچھ اللہ تعالیٰ آسانی کر دے شفا بھی ہو گئی گائیں بھی دے دی بہنسے بھی دے دی مالی مال ہو گئی پھر ایک کے پاس گیا وہ اندہ تھا تجھے کہ چاہیے اس نے کانکیں ملنے اور کچھ ساتھ اللہ مال دے دے اونٹی اونٹ ہو گئے جب بڑا نواز دیا تو پھر مالک نے انتہان لینے کا ارادہ کیا یاری تیری سونے پر ازمائشاں بھی تیری آگ ازمائشاں تیری آگ صحیح کہہ رہا ہوں ازمائشاں تیری آگ یاری تیری سونے پر ازمائشاں تیری آگ اے سونہ پر کھیا جامدہی پہلو نالگان دے لاغ اللہ نے فرمایا ازمائش کرو سب سے پہلے گنجے کے پاس آئے اسے کہا اللہ کے رستے میں کچھ دیکھنے لگا میرے خرچے بڑے دیکھو تو صحیح کتنی مشکل میں وقت گزارتا ہوں آل ہی کوئی نہیں تو اس نے کہا میں نے تو سنایا تو گنجا اور بھوکا ننگا تھا کہنے لگا میں تو جدی پشتی رہی سے آگا ہوں تو یہ کس پاگل نے کہا ہے بھاگ جا اس نے کہا اچھا جیسے تو تھا ویسے ہی ہو جائے کھیت کھلیاں نجڑ گئے پھر اسے گنجا ہو گیا حضور علیہ السلام فرمانے لگے